موسیقی شکار پور اس تک نجنباس میں سانسد کملناکنی کی جنتہ سے ملاقات سنی سمجھ سے آئیں جلے کسانسد ایوام کانگریس مہا سچیب کملناکنے سنترانچل میری جنتہ سبھائیں کسانوں سے کیا سیدھا سمباد فلورو سسنی انترن کے لیے بیٹھک سمپن جن پر سی او کنچن واسکلے نے دیئے دشان دیش اور چھنوارا ریلوے سٹیشن سے بڑی ریل لائن کا پہلا سفر بھنڈار کون تک چلی ٹرین نمسکار سٹی ہلچر میں آپ کا سواگت ہے تمام خبروں کو لیے آپ کے بیچ میں ہوں پرتی بھاوی رین اور اب خبرے وستار سے جلے کے سانسد ایوام کانگریس مہا سچیب کملنات نے اپنے چار دیوسی چھنوارا پرواس کے دوران آج بھی اپنے دن کی شروعات صبح شکارپور میں لوگوں سے ملاقات کر کی جن سمسے آئے سنی اور یوان سے چرچہ بھی کی موسیقی شروعات صبح شروعات صبح شروعات đó شروعات 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 تخیمرت موسیقی 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 وہ بائس کو جا رہا ہے تائیس کو جوٹ رہے ہیں آپ کو باشن دے آجا جائیں گے داؤت آورت دے آجایں گے ٹھیک ہے کرنا چاہے گے اس میں کوئی راڑی ہے نگے دیشتی بات ہے پر اگر میں کسی انتر راشتری میں سنگاپور سمٹ میں تھا اس میں اگر مجھے کوئی انتر راشتری بات کرے گے مجھے جانکاری نہ ہوئی ایک تو اپنے دیشت کا مزاگ ہے میرا مزاگ تو چھوڑی ہے اس کے بعد وہ اگلے سال مجھے بڑھائیں گے بھی نہیں کہ تو کیا بات کرتے ہیں تو جو میری پڑھنے کی ابت ہے پڑھنے کا اور ترہ ترہ کی پڑھنے پڑھتے ہیں اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ ساؤتی بارکا میں کیا ہو رہا ہے درشن مجھے جانکاری کی بھی شہد یہ سبجیکٹ آج ہے آپ پوچھیں گے جرمنی میں کوئلیکشن گورنمنٹ کیوں نہیں بڑھی انگلہ مرکل کی کیوں نہیں وہ بنا رہی کونسی پارٹی جیتی ہے مجھے جاتے پڑھنے کیا ہوں گا اسے جانکاری ترہت نہیں پڑھتی ہیں اور ساتھ ساتھ دچ میں آج جیسے بری ساری باتیں جی دی پی کی بات کری جائیں گی یہ جی دی پی کا ترانسلیشن کیا ہے یہ آخرے بنا دے گا آخرے کی سبجی بنا کے آپ سبجہ دو جی دی پی ساڑھے چھے پرسنٹ اس کا ترانسلیشن کیا ہے کیا آپ کتے روزگار کنے بھوکے بنیں گے کتہ نبیش آیا یہ سب اس کا ٹرانسلیشن ہے پر اگر یہ ٹرانسلیشن نہ ہو اس کا کیا پہلت ہے اچھا ویجن دو ہزار ویس کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا کیا لگتا ہے جیدی اپنے پارٹی ویس چھوڑ دے راجنیتی کوئیس چھوڑ دے دو ہزار ویس میں جہاں ورل کمپنیٹی کی جہاں بات کرتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ ہندوستان کا ہوگا ہے دیکھیں پھشت میں بہت بڑا پریبرتل ہوا ہے سب سے بڑا پریبرتل جو ہوا ہے یہ لوکلائز ہو گیا سمجھیں پہلے راشتری بیپار سنگٹن تھا سب کہتے تھے انتر راشتری بیپار ہونا چاہیے اب سب کہتے ہیں کہ یہ چھوڑیے ہم اپنا دے تھے اب ٹرمپ نے کہا امریکا فرسٹ پہلے امریکا اور میں کسی کو نہیں آنے دوں گا گیزہ نہیں دوں گا کہ ہمارے لوگ موکری نہیں ملتی وہ کہتے ہیں میں کل چینہ کے اوپر یہ ٹیٹس لگا دوں گا یہ پورے فش میں ایک ایسا باتا پرن بڑھ رہا ہے ہر دیش میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو لوکلائز ہو رہا ہے اس کو بہلے دس سال تی سال نہیں تھا یہ بسلے دو سال میں شک ہو گیا ہے فرانس میں جس نارے پر وہ جیتے جس نارے پر وہ ناراتیا تھا فرانس فرسٹ بہلے فرانس تب باقی اور سوچیں گے ہمیں اور کچھ سوچتا نہیں ہے اپنے دیش کے مردوں پر اپنے دیش کے مردوں پر سب سے بڑی چنوٹی روزگار ہے اور جن سیکٹر میں ہم روزگار بن سکتا ہے دو سب سے بڑے سیکٹر ہیں ایک ہے ٹیکسٹائل سیکٹر اور ایک ہے کانسٹرکشن سیکٹر اس میں روزگار کے نئے موقع بن سکتے ہیں بولیٹ ٹرنگ لگانے سے کوئی روزگار کے نئے موقع نہیں بننے مانے تو ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں لاکھوں کی سکتے ہیں میں روزگار بن سکتے ہیں ہمارے فود پروسسسنگ میں لاکھوں کی سکتے ہیں آپ دیکھیں پچھلے پانچ سال میں پہلے پچھلے پانچ سال میں تو کتنا پریورتا ہوں گا اب ترے ترے کے چپ پکٹ ترے ترے کی سوا آنے لگے پانچ سال پہلے کون سوچتا تھا یہ ہوگا تو یہ فود پروسسسنگ ٹیکسٹائل اور کسٹرکشن سیکٹر اور کسٹرکشن سیکٹر ہم یہ بڑے بڑی چیزوں ہم کسٹرکشن سیکٹر ہیں لو انکم گروپ میڈل انکم گروپ اس کی سب سے جہاں دیماند ہے یہ بڑے بڑے تو اپنے بنانے بھی یہ بہت بڑی آبشکتہ ہے کیونکہ آج جو شہری کرن بھی ہو رہا ہے شہری کرن پہلے گاہوں سے لے کے پچھائت پہ پچھائت سے دیکھیں نگر پچھائت نگر پچھائت سے دیکھیں نگر پالے کا میں نگر پالے کا سن دیکھیں نگر نگم میں اور اس کے بعد آپ بھی بمبئی کے بارے پہ سوچی لگے آپ چھنبڑا ہی دیکھیں عمرت کیتنا بڑا ہوا تھا مجھے یاد ہے عمرت چورپ میں بیٹھ کے عمرت ایک بیٹھ میں دو منٹ جاؤ عمرت ختم ہو جاتا تھا آج آپ دیکھیں ہمارا چندن گاؤں دیکھیں چندن گاؤں میں جو لوگ بسے ہیں یہ کوئی آکے داکپورسی تو نہیں بسے ہیں ایسے تو نہیں یہ گا بس گئے ہوں گے پر گاؤں گاؤں سے آئیں شہری کرن ہوا ہے تو چھوٹی چھوٹی جگہوں سے جو اس سے بڑی بن جاتے ہیں اس سے بڑی سے اس سے بڑی بن جاتے ہیں یہ کانسٹرکشن سیکٹر کو ہمیں سٹیمیول کرنا ہے یہاں مادیم بھر کے لیے گریبوں کے لیے اگر ہم رائے کہ ایک آپ جیسے اس شوروم میں میں دیا یہ ایک شوروم کھڑا اس پہ کب سے کم پانچھے لوگوں کو تروزگار ملے اب تین سال پانچ سال دس سال بعد ہمارا بھی مکان بن جائے تو ہمیں اس سیکٹر کو پرموٹ کرنا ہے اگر ہمارا بھر کے لیے ادھر آدھی شنکرہ جارجی کی جنمتی تھی ایوام سنیاس اس تھل کے سمدھ میں شاس کی پرچار میں سدھار کی مانگ کرتے ہوئے جلے کے سناتن دھرمی ناغرک سنگٹھن دوارہ شنکرہ چار سوامی سوروپرانن سرسوٹی دوارہ دیئے گئے سجھاو کے لیے اپنی مانگ مکھ منتری کے نام پرشاسن کو گیاپن سوپ کر کی ہے شنکرہ چار نے دیش کے چاروں اس تھانوں پر جو شنکرہ چار پیٹ اس تھاپے کی ہے اس میں سے دو پیٹ بدری کا آشرم اور ساڑھا پیٹھا دیشور شنکرہ چار یک مطبیدش کی نیوازی سوروپرانن سرسوٹی جی کی ہے اس تھتھ کی اویلنہ کر کے پردیش شرکار نے امرت بیدش کے سناتن درمیوں کو ٹھےز پہنچائیے آپ سے ہمی روڈ ہے کہ اپراوک تھتھیوں کو سدھارنے کے ساتھ ہی جگہ دور شنکرہ چار جی سے چھمای آشنا کرتے ہوئے آدھی شنکرہ چار جی سے سمبندیت کارکم میں چنشو دن کیا جائے چنوالا ریلوے سٹیشن میں آج یاتریوں اور اسٹاپ کا اتصاہ دیکھنے لائک تھا دراصل بڑی ریلوے لائن جس کے ناکپور تک پہنچنے کا بے سبری سے انتظار ہے اس ٹریک پر آج بھنڈار کون تک کا سفر ٹرین نے یاتریوں کے ساتھ تے کیا دوسرے کی جائے ٹرینٹ روی موسیقا 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 کنڈپورہ تھانے کے پاس رہائشی شیطر میں ایک گھر میں آج دو پہر لگی آگ میں گھر کا زیادہ تر سامان جل کر خاک ہو گیا جانکاری کے مطابق یہ آگ گھر میں رکھے دیئے سے لگی تھی موسیقا 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 کیسے لگی اب کب لگی آگ گا سر ابھی آدھا گھنٹوں پہلے کیسے وہ دیا رکھے تھے پوجا کا اس میں آگ بھاپک گئی کان جاد بغیرے سب رکھے تھے اس میں پکای لیا آگ کیا کیا سامان جلا ہے کان جاد ہے بستر بغیرہ ہے اور کپڑے لگتے ہیں اور چار پاس سیٹ پوڑ گئی سر مکان کی کورسی بغیرہ آناج بھی جل گیا کسی کو کوئی چوڑ نقصان بغیرہ کسی کو کوئی چوڑ بغیرہ چوڑ آئی نا سر پہ کسی کو پانی بوجاتے کتنے کا نقصان ہوگا ہوگا اکتا ہے اکتا ہے اکتا ہے اکتا ہے ادھر نگر نگم کاریلے میں آج آئیت نگر نگم اچھت گرپالے کی ادھرشتہ میں بینکرز میٹ سمپن ہوئی نگم کی انترگت یوجناہوں کے لون پرکرانوں کو لے کر آہود اس بیٹھک میں مہا پروندک ایچار مینا اپائیوکت آر ایس باتھم کاریپالا نیانتری این ایس بگھیل تتہ بینکرز موجود تھے گھرین سترگیو کیا پیارکت آنے این گلت بار دینا ہے نہیں دینا ہے بنا فائل کے کیسے دو لاغوں پر لوڈ سنچن کردائیں گے ہمارے سینس اور لائے نہیں سمجھنا اٹھتے اتنی سی بات بھی ترگر امید یہ پہلی بار ہو رہا ہے پوری گیاس ڈیس پائیے ہم سے 175 ڈیس پیجون موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ادھر اندر پردشنی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری ٹی ٹونٹی کرکٹ اسپردہ کے انترگت آج بھی دو رومانچک میچ کھیلے گئے پہلا میچ سیونی بوئیز اور سچین 11 کے بیچ رہا جس میں سیونی بوئیز نے دو سو سترہ رنوں کا بشال سکور کھڑا کیا جس کے جواب میں سچین 11 نے بھی جوڑ دار بلے باجی کی لیکن سات رنوں سے پرا جائے کا موہ دیکھنا پڑا دوسرا میچ ودیابھومی اور ہر لئی بلوک کے بیچ کھیلا گیا جسے ہر لئی بلوک نے 78 رنوں سے جیت کر اگلے راؤن میں پرویش کیا جسے ہر لئی بیچ کھڑا کیا ان تمام خبروں کو سمیٹ لیتے ہیں ایک نظر میں اور دیکھتے ہیں سرکیا موسیقی موسیقی یہ تھی سٹی ہچر کی سرکیا اب چلتے چلتے ایک بار پھر روک کرتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف موسیقی شکارپور استطنیج نواز میں سانسط کملناتنے کی جنتہ سے ملاقات سنی سمجھ سے آئیں جلے کسانسط ایوام کانگریس مہا سچیب کملناتنے سنترانچل میری جن سبھائیں کسانوں سے کیا سیدھا سمباد موسیقی فلوروسس نی انتران کے لیے بیٹھک سمپن جن پر سی او کنچن واسکلے نے دیئے دشانے دیش موسیقی موسیقی اور چھنوایا ریلوے سٹیشن سے بڑی ریل لائن کا پہلا سفر بھندار کون تک چلی ٹرین سٹی ہلچل کے خبروں میں فلال اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے نمسکار موسیقی